بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو ملے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی تمام امپومیٹی ویڈیوز سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس ہاں ویورز امام کعبہ کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کو آب زمزم پھلایا جائے امام کعبہ شیخ عبد الرحمن شیخ نے کہا ہے کہ کرونا سے متاثرہ افراد کی نفسیاتی اور جذباتی انداد کے لیے آب زمزم فراہم کیا جائے تاب کے دوسرے ممالک کو بھی آب زمزم فراہم کرنا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ ان تمام ہسپتالوں میں آب زمزم بھیجا جائے جہاں کرونا وائرس کے مریض زیر علاج ہیں اس سے متاثرہ ان کو نفسیاتی اور جذباتی طور پر علاج میں مدد ملے گی آب زمزم سے کرونا وائرس متاثرین جلد سے ہتھیاب ہو سکیں گے امام کعبہ اس ابابا سے بچنے کے لیے دعا بھی کروا چکے ہیں دنیا بھر میں مخلق کرونا وائرس سے انیس لاکھ افراد متاثر اور ایک لاکھ انیس ہزار سے زائد اموات ہو چکی ہیں جبکہ چار لاکھ باون ہزار ایک سو اٹھاسی سے ہتھیاب ہو چکی ہیں جبکہ سعودی عرب میں ساٹھ سے زائد افراد جانباک ہو چکے ہیں سعودی وزیر سہت نے خشاہ ظاہر کیا تھا کہ ملک میں آئندہ چند ہفتوں کے دوران کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد بڑھ کر ایک لاکھ سے دو لاکھ تک جا سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر ہدایات اور طریقہ کار پر عمل کیا گیا تو کرونا کے کیسز کم سے کم ہو سکیں گے جبکہ ان ہدایات پر عمل درامت نہ کیا گیا تو تعداد مزید بڑھے گی جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ سعودی عرب سے ایک ایگریمنٹ کے تحت آبے زمزم پاکستان منگوائیں تاکہ اس سے بھی لوگ سے ہتھیاب ہو سکے ویورز آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ساتھ ساتھ نئی آنے والی تمام انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکس پور ووچنگ